پریز دلور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراتھنا میں اور یہ سمیہ ہوگا جب ہم ایک گوائی کو سنیں گے اور گوائی کو سننے کے بعد ہم وچن میں اور پراتھنا میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں پراتھنا میں بنے رہیے کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کے پریوار کے لیے اور انیک پرکار کی بیماریوں کے لیے ہم پراتھنا کریں گے اور پربو آپ کے جیون میں عدبت عشر کرم کو کرے گا پیڑی تھی جنوری تائز تھاریک کو مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کیانسر ہو گیا ہے میں بہت گھاورا گئے تھی میرے گھر والے بھی بہت پریشان تھے اگل بگل گھر والے بھی بہت پریشان تھے مجھے لے کر کہ کیا ہوگا اس کا پرنتو ایک دیدی نے مجھے ہمت دی ساہست دی انہوں نے امریتہ دیدی کی پریئر والے لنک کو مجھے بھیجیا اور کہا صبح سوار پریئر ہوتا ہے اسے سننا پراتھنا کرنا ویسواس سے میں نے پراتھنا کیا اور امریتہ دیدی کی واتسپ نمبر میں میں نے میسج کی اور انہوں نے مجھے ترنت جواب دیا میرے لئے پراتھنا کی امریتہ دیدی کو دھنیاوات دیتی ہوں اور ان کے گروپ کے سبھی میمرز کو میری طرف سے دھنیاوات کہ آپ لوگ نے میرے لئے پراتھنا کیا اور پرگو نے میری پراتھنا اور آپ کی پراتھنا کو سنا اب میں بھلی جنگی ہو گئی ہوں ڈاکٹرز نے مجھے کہا وہ بھی بہت آشریہ ہوتے ہیں کہ اتنا جلدی ٹھیک کیسی ہوگی ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ تھوڑا دوا کھانا پڑے گا پرانتو تم بلکل ٹھیک ہو پربو کی ستوتی ہو مہیمہ ہو ان کی انہوگرہ اور دیا کے کارن میں آج بھلی چھنگی ہوں سبھوں کو میری طرف سے دھنیاوات اشور کی ستوتی اور مہیمہ سبھوں کے پر ہو دھنیاوات دیتی ہو سبھوں کو جے نسی کے دوستوں جس پرکار سے پربیشو مسیح نے یہ عدبت اشیر کرم ان کے جیون میں کیا اسی پرکار سے پربو آپ کے جیون میں بھی کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ روز صبح شام کے پراتنوں میں سامل ہوئیے اور پربیشو مسیح سے پراتنہ کیجئے وہ آپ کو ہر ایک بیماری سے ہر ایک سمسیا سے چھٹکارہ دیں گے آئیے ہم پرمیشو کے وچن کے اور دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرمیشو آپ کو آسیسٹ کرے گا دوستوں ہو سکتا ہے آپ ایسی پرستیتے سے ہو کر گزر رہے ہوں جب آپ کے جیون میں کوئی بھی آسیس نہ ہو کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو چاروں طرف سے مصیبتیں ہوں سمسیایں ہوں پرنتو آج سام میں میں آپ سے کہوں گا ہگے کی کتاب اس کا دو ادھیائے 19 پد میں کچھ اس پرکار سے لکھا ہے کیا اب تک بیج خطے میں ہے اب تک داکھلتا اور انجیر اور انار اور جیتن کے ورکش نہیں فلے پرنتو آج کے دن سے میں تم کو آسیس دیتا رہوں گا آمین دوستوں یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ کیا اب تک داکھلتا اور انجیر اور انار اور جلپائی کے ورکش سے فل نہیں لگے ہیں ان ورکشوں میں کیا ابھی تک فل نہیں لگے ہیں پرنتو آج کے دن سے میں تمہیں آسیس دیتا رہوں گا دوستوں ہو سکتا ہے ابھی پیڑوں نے فل نہیں دیے کیونکہ صحیح سمیہ پر باریس نہیں ہوئی انہیں صحیح رتو نہیں ملی صحیح پوسٹ کا ہر نہیں ملا ہو سکتا ہے اس لیے وہ فلونت نہیں ہوئے پرنتو پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ اب سے میں تمہیں آسیس دیت کرتا رہوں گا یعنی کہ میں اب سمیہ پر برسا کروں گا اور پیڑ پودے سمیہ پر اب فلونت ہوں گے دوستوں ہو سکتا ہے اس وچن کے انسار ہو سکتا ہے آپ کے جیون کے انیک چھیتروں میں بھی فل نہیں ہوں آپ سفل ہو گئے ہوں آپ کے جیون میں وپتیاں ہوں دکھ ہوں بیماریاں ہوں اور کوئی بھی آسیس کا فل آپ کے جیون میں نہ ہو پرنتو پرمیشو کا وچن کہتا ہے ہو سکتا ہے ابھی تک نہ ہو پرنتو آنے والے دنوں میں پرمیشو آپ کو آسیسید کرے گا پرمیشو آنے والے دنوں میں آپ کے جیون کو بہتاعت سے آسیسید کرے گا ان دکھ بیماری پریشانیوں کو پربو آپ کے جیون سے دور کرے گا اور آپ کو ان سمسیاؤں سے چھٹکارا دے گا اور آپ کے جیون کو بہتاعت سے آسیسید کرے گا اس لئے میری پریشو آپ نراس نہ ہوئیں آپ دکھی نہ ہوئیں اگر آپ ایسے سمیہ سے ہو کر گزر رہے ہیں جب پیڑوں نے فل نہیں دیا یعنی کہ جب آپ سوکے سمیہ سے گزر رہے ہیں اکال کے سمیہ سے ہو کر گزر رہے ہیں جب آپ کے جیون میں سوکا پڑا ہوا ہے تو ایسے سمیہ میں آپ نراس نہ ہوئیں جب آپ دکھوں سے ہو کر گزر رہے ہیں تو آپ نراس نہ ہوئیں جب آپ وپتیوں سے گھرے ہوئے ہیں تو آپ نراث نہ ہوئے ایسے سمیں میں آپ پربو کے اس وچن کو اپنے جیون کے لیے کہیں کہ پربو آج کے دن مجھے آزشت کرے گا اور جب آپ اس وچن کو اپنے لیے کہنا شروع کریں گے اس پرکار کا وشواس اپنے اندر رکھنا شروع کریں گے تو پرمیشور آپ کے جیون کو بھی فلونت کرے گا پھر پربو آپ کے جیون کو فلونت کرے گا پھر آپ ایک فلونت پیڑ کی طرح فل دائق ہوں گے آپ کے پتے ہرے برے ہوں گے آپ کے پتے کبھی نہیں مرجائیں گے اس لئے میرے پریوں اپنے جیون میں کبھی بھی آپ نراث نہ ہوئیں ڈھاڑا سپاندے رکھیں کیونکہ پربو آج کے دن سے آپ کو آسیس دے گا پربو آپ کو آسیس دے آمین سو آئیے ہم سب مل کر آج کی اس اندر شام میں پربو یشو مسیح سے پراتھ نہ کریں ہم آپ کو اتصاہیت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر آج شام کی پراتھ نہ میں شامل ہوئیے اور پربو یشو مسیح سے اپنے جیون کے ان پرستتیوں کے لئے جن سے ہو کر آپ گزر رہے ہیں جو آپ کے لئے ٹف ہے جو آپ کے لئے اسمبو ہے ان باتوں کے لئے ہمارے ساتھ مل کر پراتھ نہ کریں اور اس وپتے کے سمیں اس مہماری کے سمیں میں اور اپنے جیون کی آششوں کے لئے آپ پربو یشو مسیح سے ہمارے ساتھ مل کر پراتھ نہ کریں سو آئیے ایک من ہو کر ہم لاؤ لگا کر اس چیویتے اور سامرتی پربو سے پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سرو شکتیمان پرمیشور مہا مہیم کے داہینے ویراج مان سیحاسن پر پیارے پربو ییشو مسیح ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشور آپ کے پویتر اور میٹھے نام کی تاریف کرتے پرمیشو پتہ دھنیواد دیتے پرمیشور کے سچ میں پربو آپ اگم میں جوتی میں واس کرنے والے پربو ہیں خداون آپ پربو ییشو مسیح آدھ بھوت آشیر کرموں کو کرنے والے پرمیشور ہیں پربو ییشو مسیح سوکھی پرستتیوں کو پھر سے فلونت کرنے والے پرمیشور ہیں آششت کرنے والے پربو ہیں آپ ہی تو ہمارے آششوں کا شوتہ ہیں پرمیشور پتہ آششوں ہر ایک اتم آششیں تیری اور سے ہمارے لئے ہیں پربو ہم آپ کا دنیوارت کرتے ہیں لوٹ فادر دنیوارت کرتے پرабو جی آپ کے جیویتیں نام کی تاریف کرتے پرابو جی اس پاوکٹر اور میٹھے نام کو ہم سرہاتے ہیں پرابو پرشانسہ کرتے جہجے کار کرتے پرابو کہ پٹا سچ میں پرابو جی آپ کا نام سب ناموں میں اونجا ہے پرمیشو پتا پراثنہ کرتے پرابو آج کی شام میں پرابو آپ کے نام میں پرمیشوہر ہم ونطی پراثنہ کرتے پتا یہشو مسیح ہم آپ سے ونتی کرتے آج کی شام میں جتنے بھی بھائی بین پرابو آپ کی اپستتی میں بیٹھے پرابو اپنی اپستتی کو آپ ان کے سنگ میں دیجئے پرابو ایک ایک کو اپنے پویتراتما سے بھر دیجئے پرابو جی آج وہ جو لول لگا کر تُس سے پراتھنا کر رہے پرابو تیرے کانوں تک پرابو ان کی ونتی جو پہنچتی ہے پرابو ان کے جیون میں ان کے پراتھنا کا اتر آنے پائے پتہ پرمیشور ہم دھنیواد کرتے پرابو جی ونتی کرتے پرابو آج کی سندر وچن کے لئے پرابو یہشو مسیح جس کے دوارہ آپ نے ہم سے بات چیت کیا پرابو کہ سچ میں میرے پرمیشور پتہ آج ہی کے دن سے پرمیشور آپ ہم سب کو آشش دینا شروع کریں گے لارڈ فادر دھنیواد کرتے ہیں پتہ ان پرستتیوں کو آپ بدل دیں گے پرابو جی جو سوکھی بھی پرستتیاں ہیں جس میں کوئی بھی فل نہیں پرابو جس میں کوئی بھی بلیسنگز نہیں پرابو ان پرستتیوں کو پرابو آج ہی سے پرابو آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے جیون میں بدلنے پر ہے پتہ پرمیشور آپ انہیں آششت کرنے پر ہے پتہ پرمیشور دھنیواد کرتے پرابو پرابو جایدی پرابو ان بھائی بہنوں کے جیون میں کوئی بھی آشش نہیں ہے پتہ پرمیشور اور پرابو یہ پرابو نیراش ہے ہتاش ہے پرابو جی اپنے جیون میں ہارے وے ہیں پرابو آپ سے ونتی کرتے ہیں پرمیشور کہ آپ ان کے جیون کو آششت کرے پرمیشور آپ انہیں بلیس کرے پرمیشور پتا حاللویہ میں پراتھ نہ کرتی پیارے پربو جی کہ آپ ان کے جیونوں کو ان کے پریواروں کو ان کے بچوں کو ان کے بھوشی کو آششت کریں میرے پربو دھنیواد کرتے پیارے خدا بانے پربو جی ہر ایک ان بھائی اور بہنوں کے لیے پربو یہشو مسیح جو بہت اپنے جیون میں سٹرگل کر رہے پربو جی بہت محنت کرنے کے باوجود بھی پربو انہوں نے اپنے جیون میں کسی بھی پرکار کی آششوں کو نہیں دیکھا ہے پربو آپ سے پراتنا ہے کہ آج ہی کے دن سے پرمیشور آپ انہیں آشش دینا شروع کریں ان کے جیون کے ہر ایک چیتر میں پربو آپ انہیں بلیس کریں پربو جی ان بہنوں کو پربو جی سنتان کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں پربو آپ انہیں سنتان کی آششے سے بلیس کریں پربو جو اپنے گھر کو تس سے مانگ رہے پربو آپ انہیں گھر کی آشش دیں پربو جی جو اپنے اچھی جوت کے لیے تس سے آشش مانگ رہے پربو آپ انہیں آشش دیں میرے پربو جو فانسلی پراؤ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں پراؤ آپ انہیں بھی آشیز دیں میرے پرمیشور وششکر میں پراثنہ کرتی였습니다 پراؤ جی کہ پراؤ اس کورونا وائرس مہاہ ماری میں پراؤ بہت سے لوگ ہیں پراؤ جی پراؤ جن کے پاس کوئی بھی رزگار نہیں پراؤ جن کے پاس کوئی بھی بھی بلسنگ نہیں پراؤ انہیں بھی آپ آشیز شد کریں میرے پرمیشور میں وینتی کرتی ہوں پربو جو کورونا وائرس سے پیڑت ہے پربو جی یسو کے نام سے پربو وہ وائرس ان کے شریروں کو چھوڑ کر اسی سمجھ جائے یسو ناسری کے نام سے میرے پرمیشہ چھٹکارا ہونے پائے ابھی اور اسی وقت پرمیشہ وہ چھٹکارا پائیں اور چنگ بھلے ہو جائیں یسو کے نام سے پرمیشہ پتہ میں پراتھنا کرتی ہوں پربو جی جو بھی پربو یہ بلیک فنگس یہ بیماری ہے پربو یسو مسیح کے نام سے پربو جی اسے جو بھی لوگ پیتا پرمیشور گرسیت ہیں پرابو جی جی نے یہ پرابو انفیکٹ کر رہی ہے پیتا ییشو مسیح کے نام سے پرمیشور وہ چنگے ہو جائیں لارڈ فادر آپ سے ونتی کرتے پرابو کہ آپ اس وائرس سے پرابو اپنے لوگوں کو چھٹکارا دیجئے پرابو میں فراتھنا کرتی ہوں پرمیشور آج کی شام میں آپ انہیں میتھی اور سکون بھری نیندیں پرمیشور پیتا جب یہ اپنے بچھونے میں سوئے پرمیشور تو یہ نسچنت ہو کر سونے پرابو جو ب کچھ بھی اچھا نہیں ہو پا رہا ہے پرابو سب کچھ کام رکے ہوئے ہیں پرابو ساری باتوں میں پراغ جی کوئی بھی بلیسنگس نہیں ہیں آپ ان کے جیونوں میں کارے کرے پرابو ان کے رکے وی کاموں کو دور کریں ان کے ڈر کو بے چینی گھپراہٹ کو دور کرے پرمیشور اور ان کو ان کے جیون میںیں سوتنتر کرے اور آششت کرے رکُ پرمیشور پیتا میں پراثت نہ کرتی ہوں پرابو کہ آج رات میں برے سپنوں سے چھٹکارہ دے نیکیٹیو تھوٹ سے چھٹکارہ دے ب ساری باتوں میں آدھر مہیمہ اور جلال آپ کو دیتے ہوئے پھراتھنا یہ شمسی کے نام سے مانگ لیتے ہیں سنیں اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین